بیلکم بیلکم خوش آمدید تے ست بسم اللہ جین آیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل آج عمران عمر آپ کے لیے سندے سپیشل اچاری دال ماش کی ریسپی لے کر رہا ہے دن ہو اعتوار کا اور گھر میں کچھ اچھا نہ بنے تو جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ نے آج اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور اعتوار والے دن گھر والوں کو خوش کر دینا ہے جناب اتنی مزے کی بنسی ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کے دو تین محلوں میں تو ضرور پھیل جائے گی لوگ آپ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے جناب آج آپ نے کیا بنایا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ آج ہم نے عمران عمر کے طریقے سے اچاری دال ماش بنائی ہے یہ اسی کا کمال ہے تو چلیں جی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والی مزے دار تھی اچاری دال ماش تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں یہ مزے دار تھی اچاری دال ماش بنانے کے لئے یہاں پہ ایک کڑائی میں تین سے چار ٹیبر سپون آپ نے کو بھی وال کے لئے لینے موٹی ہم لوگ کرتے ہیں پہلے ہم پیاز کو فرائی کرتے ہیں ادھر کلسن کو فرائی کرتے ہیں اس ریسپی میں آپ نے ایسا نہیں کرنا یہ ریسپی آپ نے ایسے ہی بنا رہی ہے ایک دفعہ ہم آرے مسائلے چیک کر لیتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس پیاز ہے تیمارٹر ہے ادھر کلسن اور سبل ملچ کا پیسٹ ہے دو بڑی علاچے ہیں تھوڑی سی دارچینی ہے زیرہ ہے اور چھوٹی علاچے ہیں اسی آئل کے اندر آپ نے ایڈ کر دینے ہیں اور آدھا کپ پانی یہ ایڈ کر دینا آپ نے ابھی یہاں پہ کٹی ہوئی لال مکٹی ایڈ کریں گے ایک چمچ آدھا چمچ ہلسی پاورڈر ایڈ کر دیں گے ایک ٹیسپون یہاں پہ بڑکے خوشک ڈھنیا پاورڈر استعمال کریں گے ایک ٹیسپون یہاں پہ کالی مچ کا پاورڈر ہم لوگا یوز کریں گے ابھی یہاں پہ ایک ٹیسپون میں نمک استعمال کر رہا ہوں آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح یہاں پہ ایک دفعہ اس کو مکس ہم نے کر دینا ہے اور ایک بہت ضروری بات نیچے آپ نے تیر فلیم نہیں کرنا اس کو بلکل میریم فلیم پہ ہم نے پکانا ہے اچھی طرح اس کو اسی کے مسالے کے اندر ہم نے گلانا ہے دہی کے پانی کے اندر بھی اس کو پکانا ہے اور اس کے پر ہم نے کور لگا دینا ہے جلد بازی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی اچھا یہاں پہ مسالے کو فکسیوں میں تقریباً ہو گئے ہیں تین سے چیار میں آپ ٹیک کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے پیاب کماٹر دھرکی مکھن کی طرح سوکت ہو گئے ہیں ایک دفعہ اچھی طرح آپ اس کو مکس کر لینا اچھا اگلی پیز یہ ہے میرے پاس ڈال ڈال ماشک جس کو میں تقریباً چھے گیندے پہلے بھگو دیا تھا اچھی طرح واش کر کے یہ دیکھیں کافی زیادہ پھول گئی اس سے اچھی میں آپ نے ڈال کو اوبائل نہیں کرنا یہ تھوڑا سا ڈال کے اندر پانی ہے ایک دفعہ اچھی طرح مکس کریں گے اور اگلی پیس میں ایڈ کریں گے یہ ہے میرے پاس مکس اچار آپ نے مکس اچار یوز کرنا ہے ایک بڑا چمچ بھر کے ایڈ کر دینا آپ نے اس سے جو تیز کانا ہے نا ڈال میں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بڑا ہی مزے کی یہ رچتی اچھا یہاں پہ اس کو مکس کریں گے اچھا طرح کور لگا دیں گے اوپر اور اس کو اسی ڈال کے پانی کی اندر ہی ہمیں پکانا ہے اچھا یہاں پہ گاو کا میں نے کور لگا کے پکایا اچھا چیز کے لیے ایک دفعہ اچھی طرح اس کو مکس کریں گے آپ چیک کر سکتے ہیں دل ہماری کافی زیادہ پھول گئی یہ گل بھی گئی ہے آپ نے زیادہ اس کو گلانہ نہیں تھوڑا تھوڑا کھڑا اپنے اس کو رکھنا ہے اچھا اس میں اور کوئی چیز ہم لوگ ایڈ نہیں کریں گے سوائے ایک چیز کے یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں یہ ہے میرے پاس پیسا ہوا گرم مسارہ تقریباً ایک چھوٹا چیز کے موٹ یہ ایڈ کرنے کے بعد اچھا طرح آپ نے اس کو مکس کرنا اور اس میں ایک سمپل سا ہم لوگ بلکل سادہ سا تڑکا تیار کریں گے دل کو آپ نے جس بطر میں پیش کرنا ہے اس بطر میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور اسی کی اوپر آپ نے تڑکا لگانا ہے تو یہاں پہ تیار کر لیں گے تڑکا اچھا میں نے تڑکا بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے استعمال کیا ہے دیسی گی آپ کوشش کریے گا کہ گھر میں دیسی گی ہو مکھن ہو اسی سے استعمال اس کو کریے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو پھر کوکنگ آل میں نہیں بلکہ آپ اس کو گھی میں تڑکا لگائیے گا اب اس میں صرف ایک ایڈ کریں گے یہ ہے میرے پاس لال مرچ کا پاوڈر تقریباً آدھا چمچ یہ ایڈ کریں گے اور ہلکی آگ پہ بلکل اس کو دو سے تین مرچ کے لیے مطلب کہ آپ نے صرف آئیل کو گرم کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا تو لیں جی وہ چیک کریں جس میں نے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے آئیل کو گرم کیا اور مرچ میں اس میں تھوڑا سا پکا لیا تو چلتے ہیں اکنی دال کی طرف تو لیں جی یہاں پہ دال میں نے سجالی ایک بھول کے اندر اس کے اوپر ہم لوگ لگائیں گے یہ گرمہ گرم سا مدیدار سا دیسی گھیگلہ پڑھتا تو لیں جی دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ آپ کے عمران عمر نے آپ کے لیے کتنی ہی مدیدار دال کی ریفتی آج بنائی ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بہت سارا پیار خوش رہیں خوشیہ بانٹیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے گا مجھے اجازت اللہ حافظ